ڈراما سیریل احسان فراموش کی اپیسوڈ نمبر تیس میں کیا کچھ ہونے جا رہا ہے جانئے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں کبیر لے جاتا ہے فلک کو ڈینر پر اور فلک کو کہتا ہے کہ تم اپنی لئے کچھ ایکٹیوٹی کیوں نہیں تلاش کر لیتی جس پر فلک کہتی ہے کبیر کو دیکھ لو اگر میں نے ایکٹیوٹی سٹارٹ کر دی تو پھر نہ کہنا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو جس پر کبیر دے جیتا ہے فلک کو اجازت فلک جو ہے وہ موڈلنگ کرنا شروع کرنا چاہتی ہے جب وہ موڈلنگ چلیے جاتی ہے سٹوڈیو میں تو وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسا ہی چیرہ چاہیے اور تم موڈلنگ میں آگ لگا دو گی بہت آگے تک جاؤ گے فلک کی فوٹو شوٹ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی زیادہ فیمس ہو جاتی ہے فلک اور فلک کے آگے پچھے لوگوں کی کتاریں لگنا سٹارٹ ہو جاتی ہیں فلک موڈلنگ میں پڑ چکی ہے کیا یہ موڈلنگ جو ہے وہ کبیر کو پسند آئے گی یا نہیں دوسری جانب آپ دیکھیں گے کہ ہمزہ سے اس کا پروجیکٹ جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے اور وہ دوسری کمپنی شرازی گروپ کمپنی جس کی مارکٹنگ مینجر اس کی بیوی نوال ہوتی ہے ہونے والی بیوی نوال ہوتی ہے اس کو مل جاتا ہے جس پر ہمزہ بہت ہی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں دیکھ لوں گا اب نوال کو ملا ہے ازال شائعہ ملا اس کے آفس کی طرف سے کیونکہ اس میں پروجیکٹ لینے میں ساری کعوش جو ہے وہ نوال کی ہی تھی اور نوال کو آفس میں بہت زیادہ پروٹوکول ملتا ہے ہمزہ جو ہے وہ کہتا ہے نوال کو ملتا ہے اور کہتا ہے شرازی مجھ سے شروع سے ہی بڑا جیلس ہے جس پر کہتی ہے نوال کہ شرازی نے کبھی بھی میرے سامنے تمہارے خلاف کوئی بات نہیں کی جس پر وہ اور زیادہ غصے میں ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نوال کو کہ تم جو ہے ابھی جو ہے وہ اپنے آفس سے ریزائن کر دو ہمزہ کو نہیں نوال کی کامیابی جو ہے وہ حضم ہو پا رہی کیا اب نوال کر دے گی آفس سے ریزائن ہمزہ کے لئے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا دوسری جو ہے فلک جا رہی ہوتی ہے سڑک پر کچھ گھنڈے جو ہیں وہ گن پوائنٹ پر اس سار چیز چھین لیتے ہیں کبیر آ کر بچاتا ہے فلک کو اور وہ لے کر جاتا ہے اس کو گھر